پہلے تو یہ بات سن لیجئے عقیدہ ختم نبوت اس کی ترکیب کے اندر آپ تین کلموں کو دیکھ رہے ہیں عقیدہ ختم اور نبوت اس کی ترکیب میں آپ نے میں بہت کیونکہ کافی وقت بھی ہو چکا ہے اور آپ لمبی تقریریں سن چکے ہیں میں اب سریم نتیجہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا اور اس کو کنکلوٹ کروں گا آپ کے سامنے اور نکات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ مسئلہ کیوں مسلمان اس پر اتنا جذباتی ہو جاتا ہے کیوں مسلمان اس پر تیش میں آ جاتا ہے اس میں تیش تو ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب بھی آئے دو سال پہلے میں گرلا شریف حاضر ہوا تھا ختم نبوت کانفرنس میں سرد بھائی بھی میرے ساتھ تھے چند تقریریں پیر جانی صاحب قبلہ نے کرائی تھی اس میں انیسی بھی تقریر میری تھی بسوی تقریر ہمارے موجودہ عمران خان صاحب وزیر آزم صاحب کی تھی وہ تقریریں وائرل بھی ہوئی ہیں چلی بھی ہیں اس میں وزیر آزم عمران خان صاحب نے پورا مقدمہ ایسے پیش کیا جیسے ایک عالم پیش کرتا ہے میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے نہیں اگر سیاسی جماعت سے نہیں ہے کسی سے اگر ہم سیاسی طور پر متفق نہ ہوں لیکن بات اگر ایمان کی ہو تو اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے اگر بندہ سرات مستقیم پر ہو تو اس کو بدکانہ نہیں چاہیے کیونکہ مقصد ہمارا ہے کام جس سے بھی ہو جائے توجہ ہے آپ کا میرے دوست وزرگو جس طرح بھی زلفقار بکٹو صاحب کا ذکر ہوا اب میں کسی کے ترجمان ہی نہیں کر رہا جو بات کہنا چاہ رہا ہوں دماغ میں پہلے کوئی میٹنگ مت بنائیے گا جو بات میں آگے کر رہا ہوں اس کو حضرت سنیے گا عمران خان صاحب کی مکمل یہ تخریج تھی کہ ایس ایملی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے ماننے والوں کو جو غیر مسلم درج کیا گیا آئین نے آئین میں آنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں وہ تو کافر تھے آئین میں تو اس کو قانونی شکل پاکستان کے قانون کے حوالے سے دی گئی تو ہمارے موجودہ وزیر آزم عمران خان صاحب نے یہ جملہ اس تخریج میں کہا جس پر ریکارڈ بھی ہے یوٹیوب سے آپ اٹھا سکتے ہیں اور انہوں نے کہا یہ تحریج جو چلی تھی انیس سو چوہتر کی اور سات سپتمبر انیس سو چوہتر کو جو یہ آئین کا حصہ بنا کہ جو نبی پاک کو آخری نبی تسلیم نہ کرے وہ اقلیت ہے غیر مسلم ہے جیسے ہندو غیر مسلم ہے عیسائی غیر مسلم ہے یہودی غیر مسلم ہے اس طرح قائدیانی غیر مسلم اقلیت ہیں غیر مسلم اقلیت اور مسلمان الحمدللہ اقلیت کے حقوق کو جانتے بھی ہیں اور ہم آئین کے اس شک کے اوپر قائم بھی ہیں ہمارے پڑوس میں توجہ کرنا میں ایک بات آپ کی خدمت مرز کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو صرف مکمل کروں عمران خان صاحب کے یہ جملے تھے ان کی تقریر کا خلاصہ یہ صرف ان کی تنظیم ان کی تحریک اور حضور نے بھی فرمایا وقت کے حاکم کو چھیڑو نہیں جو صحیح بات تو اس کو یاد دلا دو تو ہم صرف اس موجودہ مستند اس ٹیج سے ورجیر آزم اور ان کے ساتھ جڑا ہوا ایک شخص جو علماء کے خلاف بھائیں بھائیں کرتا ہے ہم وزیر آزم صاحب سے کہتے ہیں ایسے بھینسے تو راستے میں کئی ملیں گے آپ کو لیکن آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جو آپ بولتے ہیں پھر اس سے مکرتے نہیں ہیں آپ مکرتے نہیں ہیں میں کسی نام میں ہاتھ فراد چودری کا نام نہیں لے رہا آپ کے سامنے نہ اس کی شکل ہے کہ اس کو یہاں ذکر کیا جائے نہ اس کی اوقات ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے توجہ ہے کہ بعد جب علماء آئین کی کرہین وزارتیں خود عمران خان صاحب پریشان ہے اس کی چینج کر چکے ہیں لیکن اس کا بھونکنا بند نہیں ہوتا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مشن کے ساتھ ہم قائم کھڑے ہیں اور ہم آپ کی فکر امریکہ کے اندر آپ میں کیا گفتگو کی ہے وہ بھی ہم نے سنی ہے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی ترقی کے اندر آپ کے پاو میں کوئی لوڑا ڈالے علماء آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ کالی بھیڑوں کو اپنی صفوں سے آپ ہٹائیے جو آپ کو مشن میں مکمل نہیں ہونے دے رہے ہیں اور میں علفیہ کہتا ہوں میں سیاسی بندہ نہیں ہوں یعنی سیاسی بندہ نہیں ہونے سے مراد میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے ایک بات عمران خان صاحب کا جملہ یہ تھا کہ انیس سو چوہتر کے اندر ساتھ سپٹیمبر انیس سو چوہتر میرے بچوں اسکول کالیجی رستیوں کے سنو انہیں جملے خود کہے کہ یہ تحریک کسی مدرسے میں نہیں کامیاب ہوئی بلکہ سیکولر 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 اسمبلی نے اس کو قانون کا درجہ دیا ہے توجہ ہے یعنی ذلفقار بٹو صاحب جو سیکولر نظام کے دائی تھے اور ان کے ساتھ آپ دیکھئے خان عبدالغفار خان کے بیٹے ولی خان جیسا شخص جس کا مذہب سے تعلق نہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہلاتے تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر دستخط کر کے بتا دیا کہ یہ مسالہ مسلمانوں کا ہے اس کو داری توپی کا نام دے کر بدنام کرنے کے ضرورت نہیں ہے داری توپی کا نام دینے سے مسئلہ بدنام نہیں ہوتا لیکن عالمی دنیا کے اندر یہ بات کرنا کہ چند جذباتی مولینوں نے یہ بات کی ہے تو ہمارے موجودہ وزیر اعظم میرے بچوں خود وہ اپنی الیکشن کی تحریک اور تیاری کمپینک اندر اس بات کو بار بار جلسے میں کہہ چکے ہیں کہ آئین پاکستان میں جس تحریکی جدوجہد سے یہ قانون اور آئین کی شک بنی ہے کہ قائدیانیوں کو مسلمان کہنا ٹھیک نہیں وہ عقلیت ہے وہ مولویوں کا ذریعہ نہیں ہوا ہے وہ سیکولر دنیا دار لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے ہمارے کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے